اسلام علیکم ناظرین چودری دی بیٹک کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم چودری حاضر ہے اور آج ہماری بیٹک میں جو مہمان شخصیت آئی ہیں وہ کسی تعلق کی محتاج نہیں ہے ٹی وی کے ساتھ ان کا بہت گہرا بڑا قرآنہ تعلق پاکستان کی پہلی پرائیویٹ پروڈکشن کے بھی یہ حصہ تھے اور ان سے پوچھیں گے اس تجربے کے متعلق بھی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور پروڈیوسر اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ذکر ضرور کرنا ہے کہ ایک بہت بڑے ایکٹر جناب عشان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم سلام علیکم کیسے آپ اللہ کا شکہ اسلام علیکم صاحب میں پہلے اس طرف ہوں گا کہ مہنو کیا گیا حالانکہ مجھے پسا سا کہ آپ بہت بڑے ایکٹر ہیں لیکن مجھے کہا گیا کہ یہ ذکر ضرور کرنا ہے یہ اس کی کو خاص ہو جائے یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے کہا چلو صاحب ہمارے آپ کی اور ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں جناب حسن عباس زہدی صاحب اچھا اچھا جہاں تک ایکٹنگ کا تعلق ہے میں ایکٹر بلکل بھی نہیں ہوں صرف یہ ہوا ہے ایکٹنگ کی ضرور ہے میں نے وہ مجبوری میں وہ مجبوری کیا تھی کہ سیٹ پہ ایک کیریکٹر پہنچا نہیں جس کو اپنا جو کمیٹمنٹ جس نے کی ہوئی تھی اور سارے موجود تھے اب ایک کیریکٹر نہیں تھا بس تو وہ بھی جس کو میں نے کاس کیا ہوا تھا وہ میرے جاننے والا تھا تو اس کو کوئی پرابلم ہوگی وہ نہیں آسکا تو اب چونکہ وہ سارا مجبور سارے سینئر آٹس سارے کٹھے ہوئے تھے تو اس پہ کیریکٹر کرنا تھا تو مجھے کیریکٹر نے کہا جی اگر وہ بندہ نہیں آتا تو آپ اپنے چار سوٹ مگوائیں کرسیں اور وہ یہ چار سین آپ کریں گے وہ میں نے چار سین ایکٹ کر دیئے اسی طرح ایک دمہ پہلے سب سے پہلے ہوا تھا ایوب خاوہ سارے کس آئی کہ مجھے اس زمانے میں اب نے بالز فیر کرنے کا بنا شور تھا یہ جوانی کی بات کر رہا تو میں اسے بڑا آیا تھا آنے والا ہے تو وہ میں جب بھی شوٹ ہمارا شارٹ ہوتا تھا آدموسٹ ڈیلی ہوتا تھا تو میں اسے میک اپ آرٹسٹر اللہ اس کو زندگی دے رانا زہیر صاحب میں اسے کہتا تھا یا فٹا فٹ وائٹنر لگا دیں تو لوگوں کے ایسی ملحب بنا پوچھتا تھا یا آپ بھی کریں ایکٹنگ آپ بھی کریں تو اسی طرح میں ایک دن گیا ہوں میں نے شلو آدمی سپہنی ویشتر آلی سردیوں کے دن تھے تو میں کہ رانا جی مجھے وہ لگا دیں وائٹنر رانا صاحب نے وائٹنر لگا دیا جلدی جلدی پیٹھو گاڑی پہ میں کہے جی کوئی خیر نہیں نہیں پیٹھو گاڑی پہ میں کہے جی بتائیں تو سی تمہارے سے ایکٹنگ کرانی ہے تم سے میں نے کہا جی وہ تین سپہوں نے مجھے پکڑا دیا تو اس وقت گھڑ لگ میری یہ کہ وہ تین چار سپہوں کا ایک ہی سین تھا تو وہ میں نے سنگل ٹیک اوکے کروا دیا اس کے بعد مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ایکٹنگ کروں لیکن اللہ بخشے میرے بھائی یاسین ملک انہوں نے کہا خبردار تم نے دوبارہ ایکٹنگ کی طرف کوشش بھی کیا نہیں تو اس طرح میرا کو شوق بھی ختم ہو رہی تو اب یہ جہاں کہیں مجھ بری ہو جاتی ہے اگر وہ سیٹ پہ موجود ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی آپ وہ آپ نے ہی پڑکشن ہاں آپ نے ہی پڑکشن اچھا ملزر جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اکثریت کو نہیں بتاؤ گا کہ یہ چیز کیا بڑے ہوئی ہے تو میں جی چاہوں گا کہ آپ لڑا بتائیں کہ یہ کیا ہے جی بالکل میں بلکل میں بڑا بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ میں نے بہت محنت کی ہے بڑے اپنے جتے بھی میں نے سیریلز بنائے ہیں بڑے نومینیشنز ہوئیں پی ٹی وی ایوارڈز میں کیونکہ میں نے آج تک جتنا بھی کام کیا پی ٹی وی کے ساتھ کیا ہے اور الحمدللہ میرے ٹی ٹی پسٹن گرامیج میں وہ پی ٹی وی ایوارڈز جب کرتا تھا اس میں نومینیشن ہوتی تھی لیکن ایوارڈز میں نومینیشن آپ کو پتہ یہ کس طرح وہ ایوارڈ ملتا ہے اینیوی یہ مجھے لکس ٹائل ایوارڈ ہوا دوزارت تیرہ میں تو مجھے ایویٹیشن آیا تو میں نہیں جانا چاہ رہا تھا تو اللہ بکشی میرے بھائی کوئی حسین صاحب وہ کہہ لگے نہیں یا جانا زور میں کہتی پی ٹی پی پہ سارے جاننے والے ہیں اتنے عرصے سے کام کریں آج تک ایوارڈ نہیں ملا تو لکس میں تو مجھے جانتے کوئی نہیں کیسے کوئی ایوارڈ دیں گے کہتا تو اللہ نے مہبانی کی اللہ نے عزت دی اور یہ ایوارڈ مجھے یہ کس ڈرامے کے یہ ڈراما سیریل تھا جی پائل 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 کی تیرہ نومینیشن تھی پی ٹی پی ایوارڈ میں بیسٹ ڈریکٹر بیسٹ ایکٹر بیسٹ فوڈیوسر بیسٹ او او ایس ٹی اور ایک بھی ایوارڈ نہیں ایوارڈ 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 دیا انہوں نے تو میں اسی تکلیف میں تھا کہ ایوارڈ نہیں دیا تو یہ لکس کیسے دے گا مجھے تو لکس پہ جو بھی وہ آتی ہے اس پہ اپنا ریکمنیشن جو اس پہ دیتے ہیں میل پہ ایمیل پہ سوشل میڈیا پہ تو اس ترمیل لوگوں نے وہ ڈراما دیکھا تھا اور اس وقت بھی بڑی اپنیسیشن مجھے ملی تھی پائل کی تو اللہ نحظت بھی دے دیجئے میں سمجھتا ہوں میں اب تک جتنا بھی کام کیا یہ میں گوز تو میرے برادر برادر یاسین ملک کیونکہ انہی کی وجہ سے میں آج اس ویڈ میں ہوں اور انہی کی بدالت مجھے کام میں انہی سے کام سیکھا اور ان کے ساتھ ہی کام کیا وہ اپنا کام کرتے تھے میں اپنا کام کرتے تھا ان کا production لگتا میرا لگتا لیکن بیٹھتے کٹے 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 اور یہ ایوارڈ بھی میں یاسین بھائی کو ڈیڈی چھو ملی صرف آپ کیا سمجھتے ہیں ایوارڈ ضروری ہے کہ ملے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کو میسیجز آتے ہیں جو اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے میں سمجھتا وہ بہت بڑا ایوارڈ ہوتی ہاں اگر جب یہ ایوارڈ مل جاتا ہے تو پوڈیویسر کا دل بہت بڑا تو اگلا میں اس سے بھی بیتر کروں تاہی مجھے پھر ایوارڈ دیں ایک موٹیویشن ہے یہ پوڈیویسر کے لیے ایکٹرس کے لیے سب کے لیے ایک موٹیویشن تو جس سے وہ یہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے ہاں ہوتی رہنی چاہیے پرکش ہوتی ہے ہمارے ملک میں کیا ایوارڈ ایوارڈ صاحب کبھی اتنے لمبے کیریئر میں کبھی یہ احساس ہوگا کہ یہ فیل چون کے غلطی ہی جی بڑی رفع ہوگا جب پریشانی آتی ہیں یہ تو جب ہم سکرین دیکھتے ہیں تو بعض لوگ ایسے دیکھ ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کیا گواس ہے بعض لوگ پریشیئٹ بھی کر دنگید ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا تو لوگ یہ سوچتے آئی اس کے پیچھے جتنی محنت ہوئی ہوئی ہے کہ اگر لوگ آکے شیوٹنگ دیکھ لیں یہاں شیوٹنگ کے جو مسائل ہیں وہ دیکھ لیں آرٹسٹوں کی ڈیٹے وینیش کرنا آرٹسٹوں کو وقت پہ بلانا اب نو مجھے کا ٹائم ہے تو آرٹسٹ ایک مجھے آئی یہ سب سے بڑا ایش ہمارے جو ہے کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتے یہاں پہ آگے بڑی تقریف ہوتی ہے کہ آج کل کے دور میں پروڈکشن اتنی کوسکلی ہوگئی ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جا ہوا کام کے اور وہ اتنا ریٹائر ہمیں چینل سے ملتا نہیں جتنا ہمارا ایکسپنس ہو جاتا ہے لیکن مجبوری ہے کیونکہ پچھلے بیس پچیس سال سی یہی کام کر رہے ہیں تو اب اور نیا کام کام سے ڈھوڑے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ہر جگہ رونا پڑا ہو ہے کچھ ہے نہیں کرنے کو کچھ ہے نہیں کیا کریں ایک چیز جو ہمارے مشاہدے میں بھی آئی ہے سننے میں بھی آئی ہے بیگ جنرل ہمارے نالج میں بھی ہے لیکن آپ چونکہ اسے ڈیریکٹ لی ایفیٹ ہوتے ہیں پتہ چلا کہ جی چینل پیسے دینے میں بڑا مطلب پروڈیوسرز کو خوار کر رہے ہیں تو اس میں کس حال تک سچائی یہ بلکل سچائی یہ ٹوٹل سچائی ہمارے جو ہمارے جو کولیگ سے تقریبا میرا خیال ہے جو ہمارے ایسوسییشن میں جو کمپلینٹ سائی ہوئی ہیں چینل کی اس میں کوئی تقریبا ساڑھے تین سائی تو اب کہاں ملعبی کام کرا پروڈیوسرز کسی کا چالیس کروڑ کسی 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 ساتھ چلتا رہے چینل ی کیا یہ پھولی دنیا میں آئی ہوئے ہے یہ کوئی ڈائنٹین جو ہے تو بس ہماری گورنمنٹ کو بھی خیال ہی کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ چینلز کو عدایت دے کر یہ ان پوڈیویسرز کے پیسے ریلیز کریں آج کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آرٹس جو ہیں وہ خودکشیوں کی طرف بھی ہوگے گریلو حلاب اس کا ذکر اور بہت سوچے ایکٹنگ چھوڑنے پر اعلان کر کے وہ کوئی لگا رہا ہے ریڈیاں لگانا شروع ہے تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کی اسوسییشنز کیا کر رہی ہیں اور گورنمنٹ لیور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کچھ جو ہو رہا ہے وہ کافی ہے یا کچھ نہیں ہو رہا اور ہونا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آرٹس جو جو ہمارے میجر آرٹسٹ ہیں وہ بہت امیر ہیں آج آج پوڈیوسر غریب ہو گیا ہے آرٹسٹ امیر ہو گیا ہے کیونکہ اتنے اتنے پیسیون لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان آرٹسٹوں کو اپنی ایک اسوسییشن بنانی چاہیے ہے بھی بلکہ جو ان آرٹسٹوں کا خیال کریں جو بی سی کلاس میں آتے ہیں اور خاص طور پہ سٹیج بڑھے کیونکہ سٹیج سے ہمارے تعلق کوئی نہیں ہے لیکن فیلڈ تو ہے نا اپنا میڈیا کی آرٹسٹوں ہیں جونیر آرٹسٹ جتنے بھی ہیں یہاں پہ مار پڑھ رہی ہے تو وہ جونیر آرٹسٹ کو جو دیلی بیجز والے ہیں ٹیکنیشنز ہیں جو دیلی بیجز والے ہیں ان کے مار پڑھ رہی ہیں کام رکے ہوئے ہیں سٹیج سے بلکل ہی باندھوا ہوئے ہیں جو سٹیج کے آرٹسٹ ہیں جو بی سی کلاس کے ہیں جنہوں نے آنا جی کسی نے دو زار کسی نے پانچ زار کسی نے دو زار لے کے جانا ہے وہ آج کل کچھ بھی نہیں کل رہا کتنے عرصے سے وہ باندھ ہیں گورنمنٹ نے کوئی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں کوئی ان کو پیسے دیئے بھی ہیں اور میرا خیال ہے جو دیئے ہیں وہ ناکافی پیسے ہیں اور اس کو گورنمنٹ کو سیریسلی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے واقعی بہت برا برا حال ہے سپیشلی سٹیج بھی جتنے بھی جونیر آرٹسٹ ہیں ان طرح خیال کرنا چاہیے اور یہاں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو شاید وہ جو جو بھی کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کمیٹی میں وہ پراپر لوگ نہیں ہیں جو ان کے نام آگے تک نہیں پہنچا رہے ہیں جو بچارے بھوک سے مر رہے ہیں کووڈ سے تو بچے ہمیں بھوک سے مر رہے ہیں مر صاحب آپ نے ایک ادارہ جو ہے وہ نئے ٹینٹ کے لئے آپ کے بیٹے نے شروع کیا ہے جی 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 تو اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ کس طرح نئے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں قدم رکھ سکتے ہیں دیکھیں جی وہ میرے بیٹے نے شروع کیا ہے اپنا یوٹیوب چینل جو جائم انٹرٹینمنٹ کے نام سے ہے جے اے اے ایم انٹرٹینمنٹ تو وہ فیس بک پہ بھی عام طور پہ سٹیٹس دیتا رہتا ہے جو بھی نئے آٹیسٹ ہیں ان کا آڈیشن کرتا ہے آڈیشن کے بعد جو کچھ بہتر لوگ اس کو لگتے ہیں کہ یہ آگے آ سکتے ہیں اور یہ واقعی سیریز ہے کام کرنے کے لئے تو وہ جو شارٹ فلمیں بناتا ہے وہ اس میں ان کو لے کے آتا ہے پھر ان میں سے جو بہتر ہوتا ہے اس کو ہم ڈرامے میں ایڈیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ خود ڈیریکٹر بھی ہے ایسوسیئٹ ڈیریکٹر بھی ہے اور پڈیویسر بھی ہے اس طرح کر کے یہ نئے لوگوں کو اور میری عادت ہے کہ میں شروع سے ہی ایک دو ایک دو نئے دو ضرور اٹڈیویس کرواتا ہوں ہم یہ لوگوں کو نیو ٹیلنٹ جو اس فیلڈ میں آنا چاکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکشن سے رہا ہے جی جی اینی ٹائم جی تو ناظرین اگر آپ بھی ایکٹنگ کی دنیا میں قسم پرسنا چاہتے ہیں تو ایک اتنا بڑا موت بیردارہ جو تقریبا پچھلی تین دہائیوں سے اس فیلڈ کے ساتھ وابستا ہے بشمار نہیں آرٹسٹوں کو مزارک بڑا چکتا ہے تو شاید آپ کے ٹیلنٹ کو بھی وہ پہچان لیں اور آپ کو بھی موقع دیں تو اگرے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ